ہمارے اپنی چینل ٹیکنوہکیت شہادت میں ہے تو یہاں پہ میں بس آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈسکرپشن میں میں نے ایک فون نمبر دے رکھا ہے جس سے کوئی بھی لڑکی اگر کہیں آت کو فس جاتی ہے یعنی ٹرائبل کرتے ہوئے اس کے گاڑی بس کچھ نہیں مل رہا ہے تو کال کر سکتی ہے پولیس والے اسے اس کے گھن تبجے تک یعنی اس کے گھر تک پہنچائیں گے دیش کے حالات آج کل کافی خراب چل رہے ہیں جہاں تک جہاں کولکتا والا معاملہ ہوا اتراکنڈ سے لے کر تھانے اور اس جگہ پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں میرے چینل کا حدیش یہ نہیں ہے کہ میں اس طریقے کے باتیں کروں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اس بارے میں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں گئیس ضرور ڈسکرپشن میں وہ جو نمبر ہے اسے آپ ایک پر چیک کرنا اور سارے لڑکیوں کو جس کو آپ جانتے ہو جو جس کو جس کو آپ جانتے ہو اس تک یا تو یہ ویڈیو پہنچا دینا یا وہ ڈسکرپشن سے نمبر کاپی کر کے ان تک پہنچا دینا ٹھیک ہے اور ان کو کہنا کہ یہ نمبر سیو رکھیں کبھی بھی ضرورت کٹائیں کام آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور میں سجسٹ کروں گا دوستوں چھوٹے بچیوں سے لے کر بہت جو جو بوڑی عورتیں ہوتے ہیں ان تک کو لوگ نہیں چھوٹ رہے جانور جو ہیں ناچ کل کر ملک آپ کو کوئنم سنیتا ہوں یا میں ایک انسٹیگرام پہ اپن کروکے تو ملک آپ ملک آپ رہے گھر ہوں ملک آپ کو یا میری ایک کہانی سنو جو کہانی تمہیں ہے سنالی گئی اس کہانی کے کوئی خلا سا نہیں را جرانی کا کوئی اساسہ نہیں یہ فقط کھیل ہے اور فقط کھیل ہے پیڑ کوتے بنے اور یہ بانی ایک رانی بنے کھیل ہی کھیل میں راجہ رانی بنے کھیل کھیلا گیا سب تماشا ہوا اس تماشے سے دو نام پیدا ہوئے ایک راجہ بنا ایک رانی بنے کھیل ہی کھیل میں یہ کہانی بنے پھر زمانے کو یہ سب سنایا گیا اس تماشے کو سبسی میں لیا گیا سب زمانہ بھی مسرور ہونے لگا تب سے یہ کھیل مشروع ہونے لگا پھر کیا ہوا لگیوں نے سنی یہ کہانی تو پھر زین ان کے بھی مفروض ہونے لگے کھام کر ہاتھ لگوں کا کہنے لگی میرا راجہ ہے یہ اس کی رانی ہوں میں بس دیوانی ہوں میں بس دیوانی ہوں میں بیٹیوں کا یہ چہرہ جو دیکھا پھر بیٹیوں تک سے بھی باپ کرنے لگے اس تماشے سے کئی باپ مٹھنے لگے آپ سنو گھور سے یہ فقط کھیل ہے کھیل تک ہی رہو یہ فقط کھیل ہے کھیل تک ہی رہو اس کو سچ مان کر تم نہ کرنا کبھی کہہ رہا ہوں نہ میں تم نہ مرنا کبھی باپ کا مان رکھ اس کی بگری بچا جو نے یہ فقط نوٹ میں تو نہ اپنا دامن بچا اپنا دامن بچا آو گروہ نمیری میکروسوفٹ پاپ آئی کیلو سیٹسٹی ایرو تو گائز آپ نے سنا یہ پاہم یہ بہت اچھا لگا آج کل جو ہو رہا ہے یا پھر اس سے پہلے جو لڑکیاں سوسائٹ کر رہے تھے بہت زیادہ سوسائٹ کے معاملے سامنے آ رہے تھے تو یہ سب سن کر سچ میں دل بہت زیادہ ہی ہو جاتا ہے چلیے اگلی بات پہ آتے ہیں گائز اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کی جو بھی کیونکہ میرے چینل پہ زیادہ تر کانٹینٹ جو دیکھتے ہیں وہ 16 سے 26 سال کے لوگ دیکھتے ہیں اس سے زیادہ ہمار کے یا اس سے کم ہمار کے کم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ نے کسی کوٹ پسٹ کروں گا ستھی میں ویجائیتے سیزن ون کا جو سیکنڈ اپیسوڈ ہے وہ ہر ماں باپ کو جس طریقے سے اس میں آمیر خان سمجھا رہے ہیں چیزوں کو اس طریقے سے اپنے بچوں کو ہمیشہ ہر ماں باپ کو چھوٹے بچوں کو بچوں کو خان سرو بچوں کے لئے لیکن جو ماں باپ ہیں ان کو اس ایک بار وہ سیزن دیکھنا چاہیے پھر سے نوٹ کر لیجئے یا پھر اگر آپ لوگ نہیں مل رہا ہو تو مجھے بتا دینا میں ایک بار ڈسٹریپشن میں ڈال دوں گا ستے میں ویجیتے سیزن ون اپیسوڈ 2 ٹھیک ہے یہ بھی آپ لوگ ضرور وزٹ کی جائے گا اور یہ نمبر ضرور سیو کر لیجئے گا مجھے لگا اس ماملے میں میرا بولنا نہ بولنا مجھے برا لگ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنایا جائے جس میں کچھ انفرمیشن ہوں اور کچھ جانکاری بھی ہو یہ نمبر آپ لوگوں کو ڈسٹریپشن میں دے دیا گیا ہے پھر بھی کسی کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہے ڈسٹریپشن سے کبھی کرنا پروبلم ہو رہی ہے تو آپ مجھے ڈائریکٹ کومنٹ کر سکتے ہو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں گے اور اس ویڈیو کو ان لوگوں کو پلچائیں گے جن کو بہت زیادہ ضرورت ہے شکریہ 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 موسیقی